موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کینگنپ پروکریوٹا یعنی بیکٹیریا سے بیلونگ کرنے والے ٹاپکس جو ہم آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ان میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے سائٹو پلازمک میٹرکس سیل میمبرین نکلی آئیڈ اور پلازمیٹ تو یہ چار پوائنٹس ہیں جن کو ہم مینلی اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے تو شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے سیل میمبرین سے آپ کو پتا ہے چپٹر فور میں بھی ہم اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں جنرلی کہ سیل میمبرین کو پلازمو میمبرین بھی کہا جاتا ہے تو سیل میمبرین یا پلازمو میمبرین کے بارے میں سب سے پہلے ہم بیکٹیریا کی اندر انٹرودکشن دیکھیں گے اور انٹرودکشن میں کیا بات کی گئی ہے اس کی لوکیشن کی سیل وال کے نیچے بنیت کا مطلب ہوتا ہے نیچے تو یہ لوکیشن کے اعتبار سے پریزنس کے اعتبار سے سیل وال کے نیچے پائی جاتی ہے دوسر پوائنٹ سیل میمبرین جو بیکٹیریا یا پروکریورز کی ہے وہ بہت باریک ہوتی ہے تھن ہوتی ہے پھر فلیکسیبل یعنی لچکیلی ہوگی اور سائٹو پلان کو اس نے کمپلیٹلی کور کی ہوتا ہے مکمل طور پر اس نے سراؤنڈ کی ہوتا ہے کور کی ہوتا ہے اور نیچ پوائنٹ اٹیوز ویری ڈیلیکیٹ ڈیلیکیٹ کا مطلب ہوتا ہے بہت نازک اور نفیس ڈیلیکیٹ ان نیچر طبیعت کے اعتبار سے نیچے کے اعتبار سے یہ بہت ہی نازک ہوتی ہے اور نفیس ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس میں اگر کسی قسم کا ڈیمیج آ جائے تو بکٹیریا یا پروکریوٹک سیل کی ڈیتھ ہو سکتی ہے اور جب بھی کوئی ایسی ڈیزیز جو کسی بکٹیریا کی وجہ سے ہے مایکرو آرگنیزم یا پروکریوٹس کی وجہ سے ہے تو اس ڈیزیز میں جو میڈیسن یوز کی جاری ہوتی ہیں ان میں بہت ساری میڈیسن ایسی بھی ہوتی ہیں جو سیل میمبرین کو ٹارگٹ کر رہی ہوتی ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں یہاں پہ کہ سیل میمبرین ڈیلیکیٹ ہے اور اس میں فلیکسیبل ہے نازک ہے اس میں ذرا سا بھی ڈیمیج اگر آتا ہے تو بکٹیریا یا پروکریوٹس کی جاتی ہے تو اسی چیز کو ٹارگٹ کرتے ہوئے میڈیسن یوز کی جاتی ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے اور ایون فردر بیماریوں کی علاج کے لیے نیکس پوائنٹ ہے ڈیفرنس ویڈ یوکریوٹک سیل میمبرین یعنی سیل میمبرین جو پروکریوٹس کی ہے بکٹیریا کی ہے مرین کے اندر سٹی رولز نہیں ہوتے سٹی رولز کیا ہے چپٹر ٹو یعنی بیولوجیکل مالیکیولز کے اندر ہم نے پڑھا کہ لپیڈز کو مختلف کٹیگریز میں کلاسیفائی کیا رہتا ہے ان میں سے ایک کٹیگری سٹی رول ہے تو جنرلی ہم کہہ سکتے ہیں سٹی رولز is the class of لپیڈ یعنی یہ لپیڈز کی ایک قسم ہے اور سٹی رول کی آگے فردر ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں ان میں سے ایک ٹائپ کلیسٹرول ہے تو جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ لیک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ایبسنٹ ہونا یعنی موجود نہ ہونا جب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی بکٹیریو سیل میمبرین کے اندر سٹی رولز نہیں ہوتے تو سٹی رولز سے مراد اچھلی یہاں پہ کلیسٹرول کی بات کی جاری ہے کہ ان کی سیل میمبرین کے اندر کلیسٹرول نہیں پا جاتا اور کلیسٹرول کی غیر موجودگی ہی کیا ہے ان کو ڈیلیکیٹ بناتی ہے ان کو فلیکسیبل بناتی ہے اور اگر ہم کلیسٹرول کی بات کریں سٹی رول کی بات کریں تو یوکریوٹک سیل میمبرین کے اندر یہ موجود ہوتا ہے وہاں پہ موجود رہتے ہوئے یہ کیا کرتا ہے ریجڈ بناتا ہے ہارڈ بناتا ہے یعنی اس کو مضبوطی دیتا ہے جبکہ یہاں ان میں کیونکہ ان کی سیل میمبرین کے اندر کلیسٹرول موجود نہیں ہوتا اس لئے ان کی جو سل میمبرین ہیں وہ مضبوط بھی نہیں ہوتی اور ساتھی ساتھ ایم سی کیوز پوائنٹ آ ویو سے ابجیکٹی پوائنٹ آ ویو سے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جی which thing is absent in سل میمبرین آف یوکریوٹس in سل میمبرین آف بیکٹیریا کیا چیز ہے جو بیکٹیریا سل میمبرین کے اندر نہیں ہوتی یا کون سا ڈیفرنس ہے جو بیکٹیریا اور پروکریوٹک اور یوکریوٹک سل میمبرین کے اندر ہیں وہ ہے لیکنس یا پھر absence of sterols یعنی کلیسٹرول next functions کون کون سے کام ہے regulate the transport of مختلف یہاں پہ بھی main جو فنکشن ہے سل میمبرین کا وہ transport یہ ہے تو یہاں کیا کر رہے ہیں یہ regulate کرے گی یعنی control کرے گی transport of کسی اس کی transport protein وغیرہ کی nutrients وہ سبسٹانسز وہ چیزیں جو خوراک کے طور پر بیکٹیریا لیتے ہیں ان کو control کرے گی ان کی عام دراف کو ایک مخصوص ضرورت مطابق ان کا آنا جانا اس کو control کی جائے گا شگر کی transport کو control کی جائے گا اور شگر سے مراد یہاں پہ کاربائیڈیٹ یا گلوکوز وغیرہ ہے اسی کے ساتھ elektrons کی transport اور پھر other metabolites کی transport کو regulate کیا جائے گا control کیا جائے گا metabolites امراد وہ سبسٹانسز جو بیکٹیریال سیل میں ہونے والے جو metabolism ہیں ہونے والے جو reactions ہیں ان میں استعمال ہو رہے ہوں یا پھر specially وہ سبسٹانسز جو metabolism کے نتیجے میں produce ہو رہے ہوتے ہیں ان سب کو metabolites کا نام دی جاتے ہیں transport کو regulate کرنا transport of different substances اس کو control کرنا اس کا کام ہے ان سبسٹانسز میں protein, nutrients, sugar electrons اور بہت سارے metabolites جبکہ دوسرا کام جو کہ بہت ہی اہم ہے اور صرف اور صرف بیکٹیریا کی cell membrane یعنی parokaryotic cell membrane تک ہی محدود ہے yukaryotic cell میں نہیں پایا جاتا یہ کام وہ کیا ہے it contains respiratory enzymes it contains enzymes of respiratory metabolism respiratory metabolism سے کیا مراد ہے یعنی ایسا metabolism ایسا reaction جو ایسا metabolism یا وہ سارے chemical reactions جن میں کیا ہے respiration ہو رہی ہوتی ہے یعنی cell کے اندر substances کو توڑ کے ان سے energy حاصل کی جا رہی ہوتی ہے وہ سارے کے سارے chemical reactions کو ہم respiratory metabolism کا نام دیتے ہیں respiratory metabolism cell membrane میں ہوتا ہے ان کی prokaryotes کی cell membrane میں بیکٹیریا کی cell membrane میں کیوں ایسا ہو رہا ہے کیونکہ cell membrane کے اندر enzymes موجود ہوتے ہیں جنہوں نے اس respiratory metabolism کو پورا کرنا ہوتا ہے اب اگر ہم بات کریں respiratory metabolism یکریوٹس کی تو اس میں کیا ہے یہ نہیں ہوتا بلکہ respiratory metabolism mitochondria میں سارٹوپنام وغیرہ میں ہو رہا ہے جبکہ cell membrane بالکل بھی involve نہیں ہوتی یکریوٹس کی تو دو ڈیفرنس مینلی یہاں پہ بنتے ہیں ان میں سے ایک کہ سٹیروز جو ہیں وہ نہیں ہوتے پروکریوٹک cell membrane کے اندر یکریوٹک cell membrane میں ہوتے ہیں جبکہ دوسرا respiratory metabolism پروکریوٹک cell membrane کے اندر ہو رہا ہوتا ہے جبکہ یکریوٹک cell membrane میں یہ نہیں ہوتا اگر سوال آتا ہے ریفرنس کے اطمار سے تو کم از کم آپ یہ دو پوائنٹس آسانی سے منشن کر سکتے ہیں نیکس ہمارا ٹاپک ہے سائٹو پلازمک میٹرکس میٹرکس کا مطلب ہوتا ہے جیل لائک جیل کی طرح نظر آنا جیل کی طرح نیچر ہونا یہ جیل کی طرح نیچر کو یہ ورڈ یوز کے جاتا ہے میٹرکس سائٹو پلازمک میٹرکس یعنی جیل کی طرح نظر آنے والا سائٹو پلازم جو کہ بیکٹیریل سیل کے اندر ابزرب کی جاتا ہے انٹروڈکشن سبسناس پریزنٹ بیٹوین سیل میمبرین اینڈ نیکلیائیڈ اس نون ایز سائٹو پلازمک میٹرکس وہ سبسناس جو سیل میمبرین اور نیکلیائیڈ کے درمیان موجود ہوتا ہے اس کو سائٹو پلازمک میٹرکس کا نام دی جاتا ہے اگر ہم ایک بیکٹیریل سیل درہ کریں پروکریوٹک سیل درہ کریں تو جنیٹک میٹیریل جو پروکریوٹس کے اندر ہوتا ہے بے دھنگی صورت میں بے ترتیبی شکل میں ارائگولر فارم میں اس کو نیکلیائیڈ کہا جاتا ہے اور یہ نیکلیائیڈ ان دونوں کے درمیان میں یہ جو جیل لائک سبسٹانس موجود ہوگا سبسٹانس پریزنٹ پیٹوین نیکلیائیڈ سیل میمبرین ایٹیز نون ایز سائٹو پلازمک میٹرکس اور یہ جیل لائک نیچر رکھتا ہے جیل لائک کنسیسٹنسی رکھتا ہے جی ایٹیز جیل لائک کنسیسٹنسی ایٹ شو اس کی جو بناوات ہے وہ جیل کی طرح ہی ہوگی یعنی اس میں کسی حد تک کسافت پائی جاتی ہے دینسٹی اس کے اندر ہوگی یہی وجہ ہے کہ اس کی جیل لائک نیچر کی وجہ سے اس میں لارچ مالیک مویمٹ نہیں کر سکتے اور اگر مویم کرتے بھی ہیں تو ان کی مویمٹ ریپیڈ نہیں ہوگی لیکن سمال مالیک کیا ہیں وہ ریپیڈلی مویم کرتے ہیں پروٹو پلاسٹ پروٹو پلاسٹ پلازمہ ممبرین اور پروٹو پلاسٹ پروٹو پلاسٹ پروٹو پلاسٹ پروٹو پلاسٹ کے اندر ہی پروٹو پلاسٹ کو ابزورب کی جاتے ہیں پلازمہ ممبرین یا سیل ممبرین اور جو کچھ اس کے اندر موجود ہے ان سب کو کلیکٹیوی ہم پروٹو پلاسٹ کا نام دیتے ہیں پروٹو پلاسٹ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں پروٹو پلاس میں ایکچولی ہم ابزور کرتے ہیں سیل ممبرین کو جس کو پلازمہ ممبرین بھی کہا جاتا ہے پھر سیل ممبرین کے ساتھ نیوکلیس یعنی نیکلی آئیڈ کو ابزور کر جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ سائٹو پلاس یا سائٹو پلاس میکٹرکس کو ابزور کر جاتا ہے تو ان تین چیزوں کا کمبینیشن سیل ممبرین پلازمہ ممبرین نیکلی آئیڈ اور سائٹو پلاس کا جو کمبینیشن ہے اس کو پروٹو پلاس کا نام دی جاتا ہے امپورٹنٹ ہے ہم سی کیوز پانٹ او بیو سے اور ساتھی ساتھ دیفینیشن یا سمٹائم دیفرنس پوچھنے جاتا ہے کہ یہ پروٹو پلاس اور پروٹو پلاس میں کیا فرق ہے پروٹو پلاس کا تو ہم یہاں کلیر کر چکے ہیں کہ سیلنمبرین نیوکلیائیڈ یا جنیٹک مٹیریل اور سائٹو پلاس کا جو کمبینیشن ہے وہ پروٹو پلاس کہلاتا ہے جبکہ پروٹو پلاس کیا ہے چپٹر فور میں ہم سائٹو پلاس والے ٹاپک میں ڈسکس کر چکے کہ نیوکلیس اور سائٹو پلاس کو کلیکٹیو لی پروٹو پلاس کا نام دی جاتا ہے وہاں دو چیزوں کا کمبینیشن تھا پروٹو پلاس کے اندر اور پروٹو پلاس کے اندر تین چیزیں کمبینڈ ہو رہی ہیں بہت سارے سٹکچر مزید اس میں شامل ہوتے ہیں جو سائٹو پلاس کے اندر موجود ہوتے ہیں سب کو کلیکٹیو لی ہم پروٹو پلاس کا نام دے رہے ہیں سو پلاسما میمبرین and everything present in it is known as پروٹو پلاس سائٹو پلاس میک میٹرکس یعنی سائٹو پلاس کی بات کی جارہی ہے is a major part of پروٹو پلاس ہم یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں سیل میمبرین ایک تہہ کی فارم میں ہے نکلیائیڈ یا جنیٹک مٹیریل اندر مخصوص تھوڑی سی جگہ پہ ہے باقی سارا area وہ سائٹو پلاس میک میٹرکس نے ہی کور کیا ہوا ہے اور یہی چیز یہاں بھی بتائی جا رہی ہے کہ پروٹو پلاس میں میجرلی بنیادی طور پر یہ زیادہ تر جو پورشن ہے وہ کس نے کور کیا ہوا ہے سائٹو پلاس میک میٹرکس نے کور کیا ہوا ہے next lackness یعنی کونسی چیز سائٹو پلاس میک میٹرکس کے اندر نہیں ہوتی یا بیکٹیریا یا پروکریوٹس کے سائٹو پلاس میں نہیں ہوتی سائٹو سکیلٹن نہیں ہوگا اور ساتھی ساتھ میمبرین باؤنڈڈ آرگنیلیز رہی ہوتی یہ ہم پروکریوٹس اور یوکریوٹس کے ڈیفرنس میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ پروکریوٹس کے اندر میمبرین باؤنڈ آرگنیلیز نہیں ہوتی لیکن ساتھی ساتھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میمبرین باؤنڈڈ آرگنیلیز کے ساتھ سائٹو سکیلٹن بھی ان میں ایبسنٹ ہوتا ہے وہ موجود نہیں ہوگا اور یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز بنتا ہے نیکس ڈسکریٹ سٹکچرز ڈسکریٹ کا مطلب ہوتا ہے وازے یا پھر نمائیہ اور ڈسکریٹ سٹرکچر یعنی وازے سٹرکچر وازے یا نمائیہ سٹرکچرز کون کون سے وازے یا نمائیہ سٹرکچرز جو کہ سائٹو پلال میک میٹرکس میں پروکریوٹس کے اندر موجود ہوتے ہیں ان میں نیکلیر باڈی نیکلیر باڈی سے مراد نیکلیر آئی ڈی ہے وہ جو جنیٹک مٹیریل کی فارم جس کو ہم نے ابزرب کیا رائیبوزوم ہیں پھر میزوزوم ہیں میزوزوم کس کو کہا جاتے ہیں بیٹیریا یا پروکریوٹس میں سمٹائم کیا ہوتا ہے جو سیل میمبرین یا پلازما میمبرین ہے وہ اندر کی طرف فورز بناتی ہیں اور یہ اندر کی طرف سیل میمبرین یا پلازما میمبرین کے جو فورز ہوتے ہیں ان کو میزوزوم کہا جاتا ہے تو کیا ہے کہ نیکلیر باڈی رائیبوزوم کے ساتھ ساتھ میزوزوم سبزرب کی جاتے ہیں ان میں اور ساتھ ساتھ کیا ہے دانانوما سٹکچرز ان کو گرینیوز کہا جاتا ہے مختلف مقاصد کے لئے سمار ہونے والی گرینیوز بھی موجود ہوں گے اور یہ ساری چیزیں یہ ڈسکریٹ سٹکچر سائٹو پلازمیک پیٹرکس میں پایا جاتے ہیں نیکس ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے نیوکلی آئیڈ نیوکلی آئیڈ دو ورڈ کا کمبینیشن ہے نیوکلی یعنی نیوکلیس اور آئیڈ مطلب لائک ہوگا تو دونوں کو ملا کے نیوکلی آئیڈ کا مطلب ہوگا نیوکلیس لائک ایجیکلی اس کو نیوکلیس نہیں کہتے نیوکلی آئیڈ کہتے ہیں نیوکلیس لائک اس کو کہا جاتا ہے اس سٹکچر کو آگے ہم دیفرنس میں دیکھیں گے کہ اس کو نیوکلی آئیڈ کیوں کہا جاتا ہے ایکزیکٹ نیوکلیس کیوں نہیں کہا جاتا ہے اچھا آئیڈ میں ہم نے کہا کہ اس کا مطلب لائک ہے اسی طرح ایک اور لفظ بھی بنتا ہے امیب آئیڈ آئیڈ وہاں پہ بھی آ جاتا ہے اور امی کا مطلب امیبہ اور آئیڈ وہاں پہ بھی لائک یعنی امیبہ لائک ہے تو آئیڈ کورڈ جہاں پہ بھی آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لائک یہاں پہ آئیڈ آ رہا ہے نیوکلیس کے ساتھ اس لئے نیوکلیائیڈ بن جائے گا اور یہ نیوکلیس لائک اس کا مطلب بنے گا اس کے مختلف نام ہیں کون کو اسی نام ہیں اس کے مختلف نام ہیں نیکلیر باڈی کرومنٹین باڈی اور ساتھ ساتھ نیوکلیئر ریجن یہ تین نام اور چوتھا نیوکلیائیڈ چار ناموں سے جنیٹک مٹیریل جو کہ پروکیریوٹس کے اندر بکٹیریہ وغیرہ کے اندر ابزرب کی جاتا ہے اس کو چار ناموں سے ہم جانتے ہیں دوسرے پوائنٹ ہے دیفرنس ویڈ یوکیریوٹک نیوکلیس یا جنیٹک مٹیریل جو یوکیریوٹس کے اندر پھا جاتا ہے اس کے ساتھ اس نیوکلیائیڈ کا کیا فرق ہے بکٹیریل سیلز انلائک انلائک کا مطلب باتا ہے کی بجائے برعکس یعنی بکٹیریل سیل برعکس اس کے برعکس یعنی اپوزیٹ ٹو سیلز آف یوکیریوٹک آرگنیزم یوکیریوٹک آرگنیزم کی نسبت کی بجائے بکٹیریل سیل میں کیا چیز موجود ہوگی یا کیا چیز موجود نہیں ہوگی لیک ڈسکریٹ کروموسوم اینڈ نیوکلیئر میمبرین یعنی بکٹیریل سیل یوکیریوٹک آرگنیزم میں موجود پا جانے والے سیل کی بجائے یا ان کی نسبت ان میں کیا ہے نیکلئیر میمبرین نہیں ہوگی اور ساتھ ساتھ واضح دسکریٹ کروموسوم سے مراد ہے واضح کروموسوم یعنی واضح کروموسوم نہیں پا جاتا ہم اس کو نیکلئیس کیوں نہیں کہہ رہے ایک وجہ کہ ان میں دسکریٹ کروموسوم نہیں پا جاتے یہ دسکریٹ کروموسوم ہمیں ادھر یعنی یوکریوٹیک سیل میں ملتے ہیں دوسری وجہ ان میں نیکلئیر میمبرین موجود نہیں ہوتی ہم نے یہاں پہ بھی نیکلئیر کو ڈرو کیا نیکلئیر یہاں پہ بھی موجود ہے یہ irregular شیپ میں ہے یہاں جب بھی ہم اس کو مارگروسکوپ کے نیچے دیکھیں گے یہ ہمیشہ بے دھنگا بے ترتی بھی شکل میں irregular شیپ میں ہمیں ملے گا کیوں وہ ایسا ہے کیونکہ اس کے گیر نیکلئر میمرین نہیں ہوگی یہ میمرین باؤنڈ نہیں ہے میمرین باؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے irregular شیپ ہے irregular شیپ نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو نیوکلیس نہیں کہتے بلکہ نیوکلیائیڈ کا نام دیتے ہیں تو دو ریزن ہیں کسٹن بن سکتا ہے کہ why we do not call genetic material of prokaryote as نیوکلیس یا ویسے جنرلی پوچھا جا سکتا ہے کہ نیوکلیس کیوں نہیں کہا جاتا اس کو نیوکلیائیڈ کیوں کہا جاتا ہے تو دو وجہ ہیں لیک ڈسکریٹ کرموزوم یعنی واضح کرموزوم نہیں ہوتے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں نیوکلیر میمرین ہوتی جس وجہ سے اس کی ایبن شیپ بھی جو ہے وہ irregular نہیں ہوگی irregular ہوگی اس کی ریفینیشن ہے فردہ سنگل سرکولر سرکولر سے مراد یعنی گول ہے دو دھاگوں پر مجتمل دو دھاگے دو دھاگے جو ہیں وہ کیا ہیں سرکل بناتے ہوئے اور یہ دھاگے کسی چیز کی ہیں دی این اے کے دو دھاگے سرکل کی فارم میں یا دو دی این اے کے دھاگوں کا سرکل یا سرکل بناتے ہوئے دی این اے کے دو دھاگوں کا ایک مالیکیول which aggregate جو اکٹھا ہوتا ہے as an irregular shape irregular فارم میں بے ترتیبی شکل میں جو کٹھا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ dense area میں dense سے مراد ہوتا ہے گھنا کسیف is guard nucleoid یعنی اچھا اس definition کو سمجھنے سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نوکلیس جو ہے دی این اے جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے نارمل یہ کہ ہم دی این اے ایک ہیں تو single molecule of ڈی این اے جو کہ دو سر ٹرینز پر مشتمل ہو سرکلر فارم میں وہ اس طرح نظر آئے گا یہ ایک molecule ہے ڈی این اے کا اور یہ ڈی این اے کا ایک molecule دو دھاگوں پر مشتمل ہے اور دونوں دھاگیں جو وہ سرکلر فارم میں گول شکل بناتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہیں ڈی این اے کا یہ ایک molecule اگر اس صورت میں prokaryotic cell میں آئے bacteria کے cell میں آئے تو جگہ ہی نہیں بنتی اس کی کیونکہ bacterial cell بہت چھوٹا ہے اس کی مثال یہاں سلیبس میں دی گئی ہے ایکولائی کی ایکولائی کا size بنتا ہے six micrometer جبکہ اگر اس کے ڈی این اے کو پھیلا کہ اس طرح اس form میں رکھا جائے تو یہ fourteen thousand micrometer اس کا جو ہے وہ diameter بنے گا کہاں six micrometer کہاں fourteen thousand micrometer تو پھر یہ fourteen thousand والے core یہاں six micrometer space میں adjust کرنے کے لئے کیا ہے اس کو close لی ایک دوسرے کے ساتھ dense لی ایک دوسرے کے ساتھ یا بہت ہی کسافت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اس کا aggregate بنائی جاتا ہے اس کا اکٹھ بنائی جاتا ہے اس کو اکٹھا کیا جاتا ہے بے ترتیبے انداز میں بے ڈنگے انداز میں جس سے یہ کیا ہے بجائے اس طرح نظر آنے کے یہ اس طرح ہمیں نہ صرف نظر آتا ہے بلکہ تھوڑی سی جگہ میں adjust بھی ہو جاتا ہے نیکلر ممرین تو پہلے نہیں ہے اس لئے کوئی واضح شکل تو بنے گی نہیں specific shape تو available نہیں ہوگی یہ وجہ ہے کہ یہ جو double suspended dna molecule ہے circular form ہے جو normally ہوتا ہے یہ اپنے آپ کو aggregate کرتا ہے اکٹھا کرتا ہے اس کے folds بنتے ہیں بہت ہی closely folds folding بنے گی اس کی اور یہ close folding dna کی circular dna double suspended circular dna کی وہ اس طرح کا ایک بے ترتیبہ irregular shape جو ہے وہ structure بنائے گا اور یہ irregular shape structure یہ نیکلی آئیڈ کے لئے رہا ہوتا ہے تو یہی چیز ہم نے یہاں definition میں دیکھی کہ dna کے ایک molecule اور dna بھی کیسا ہے circular double suspended dna molecule جو کیا ہے اکٹھا ہوتا ہے aggregate ہوتا ہے aggregated کس فارم میں irregular shape اور irregular shape بھی کیسی dense area کی فارم میں denser یعنی کسیف یہ جو aggregate اس double suspended dna کا جو اکٹھ تھا وہ irregular اکٹھ بنے گا ایک بے ترتیبی شکل میں اکٹھا ہوگا اور closely ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا ہوتے ہوئے نیکلی آئیڈ کی فارمیشن کرے گا next chromatin body is actually extremely long یہ نیکلی آئیڈ جس کو chromatin body بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کہا جانا ہے کہ یہ بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے long ہوتی ہے اس کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک علائی 14,000 اس کا 14,000 مایکرومیٹر اس کا جو ہے وہ length ہی ہوتا ہے dna اور اس کا پھر closely fold کر کے adjust کی جاتا ہے یہاں بھی یہی بات کی جاری ہے کہ جو chromatin body یا نیکلی آئیڈیس اگر اس کو پھیلائے جائے تو یہ extremely long ہوتا ہے بہت زیادہ اس کی لمبائی ہوگی یعنی dna کا molecule بہت زیادہ long ہوتا ہے لیکن اس کو adjust کرنے کے لئے کیا ہے it is tightly folded تاکہ کیا ہے یہ fit آسکے so that it can be fit inside the cell تو یہی چیز یہاں اس پرانٹ میں بتائیں گے کہ chromatin body میں dna extremely long ہوتا ہے اس کو اس cell کے اندر fit کرنے کے لئے اس کو tightly closely پہک کیا جاتا ہے fold کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس میں کیا ہے آسانی سے پورا آسکے باقی structures بھی اس کے ساتھ پورے آسکے chromatin body is actually an extremely long molecule of dna chromatin body کیا ہے dna کا ایک لمبا molecule ہے that is tightly folded جو بہت ہی tightly closely fold جس کے بنتے ہیں so as to fit inside itself تاکہ cell کے اندر یہ اچھے طریقے سے fit آسکے since bacteria have single chromosome they are haploid mcq ایک تو بنتا ہے کہ bacteria وہ کیا ہے haploid haploid کی سرہ اب ایک ہی dna کے molecule تھا اور وہ ہی ایک ہی molecule بے ترتیب میں انداز میں regular form tightly fold بناتے ہوئے nucleoid کی formation کر رہے ہیں ایک dna کا molecule آگے fold بناتے ہوئے ایک ہی chromosome کی formation کرے گا اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں جب بھی chromosome ایک ہوگا تو condition ہوگی haploid condition اور اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں بیکٹیریا میں کیونکہ ایک ہی dna کا molecule وہی fold بناتے ہوئے اگے chromosome کی formation کرے گا اسی لئے کہ پروکریوٹ بیکٹیریا ان میں ایک chromosome کی وجہ سے اپلائیڈ ہوتے ہیں location کیا ہے it is present near to center exactly center میں نہیں near to center موجود ہوتا ہے نکلائیڈ visibility جب بھی نکلائیڈ جنیٹک مٹیریل پروکریوٹ میں دیکھا جاتا ہے پروکریوٹ کی بات کی جا رہی ہے بیکٹیریا وغیرہ تو ان میں جنیٹک مٹیریل کو دیکھنے کیلئے کیا ہے سپیسیفک سٹیننگ ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے اس ٹیکنیک کو نام دی جاتا ہے فلگن سٹیننگ ٹیکنیک روبرٹ فلگن نامی سائنٹس نے اس کو ڈیویلپ کیا تھا اس مناسبت سے فلگن سٹیننگ ٹیکنیک کہا جاتا ہے اس میں گرینش کلر دیا جاتا ہے گرینش ڈائی یوز کی جاتی ہے اس کو سٹین کرے گی جنیٹک مٹیریل کو جس سے میکروسکوپ کے نیچے دیکھنا آسان ہو جاتا ہے جب بھی ہم اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو کیا ہے اس کو پہلے سٹین کیا جاتا ہے اس کو رنگ دیا جاتا ہے فلگن سٹیننگ ٹیکنیک کے ذریعے نیکس ہمارا لاس فارٹ ہے پلازمیٹ پلازمیٹ کے بارے میں ایکسٹرا کروموسومل ڈی اینے ایک تو ڈی اینے یا نکلائیڈ کی فارم میں آئے اس کے علاوہ یہ ڈی اینے موجود ہوتا ہے جس کو پلازمیٹ کا نام دیتے ہیں ان ایڈیشن ٹو کروموسوم کروموسوم کے علاوہ بکٹیریا میں موجود ہوتا ہے سرکولر ڈی اینے مالیکیول یعنی بکٹیریا میں کروموسومل ڈی اینے کے علاوہ ایک اور ڈبر سرکولر سٹینڈ ڈی اینے مالیکیول سرکولر ڈی اینے مالیکیول موجود ہوتا ہے اور یہ سرکولر ڈی اینے مالیکیول جو کروموسوم ڈی اینے کے علاوہ ہے اس کو پلازمیٹ کا نام دی جاتا ہے یعنی اپنی کافیز خود تیار کر سکتا اس لئے یہ سلف ری پلیکیٹ ہے ناٹ ایسنچیل فار بنتا ہے اس کا مطلب ہے کہ پلازمیٹ جو ہے یا اس میں موجود جو ڈی اینے ہے وہ کیا ہے گروہ اور میٹی بلیزم کیلئے ضروری نہیں اگر یہ نہ بھی ہو تو بھی بیکٹی یا پروکریوٹ گرو بھی کریں گے ان میں میٹی بھی ہوگا اور لاز پوائنٹ ہے فنشن آفن کنٹین ڈرگ اس پر مخصوص جینز ہوتے ایک تو بہت ہی کم تعداد میں جینز ہوتے ہیں جو بھی جینز ہیں ان کا کام کیا ہے بیکٹی ریزیسٹنس پروائیڈ کرتے ہیں بیکٹی ریزیسٹنس دینے جینز ہیں جینز جیسے لیڈ ہیں بہت ساری دوسری ان سے بچنے کے لئے ان سے حفاظت کے لئے یہ جینز کیا ہیں ان کو لڑنے مدد دیتے ان کی حفاظت کرتے ان کو پروٹیکٹ کرتے ان میں مدافع پیرا کرتے ہیں پھر بیماریوں کے خلاف لڑنے میں مدد گار ثابت ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انسیکٹ جو مختلف طریقوں سے بکٹیریا کو انجینئنگ کہاتا کسی بھی سیل کے اندر ڈی ای نی کو ریپلیس کرنا یا ڈی ای نی کے کسی حصے کو ریپلیس کرنا ریپیئر کرنا جبکہ ویٹر کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والا تو پلازمن کیا ہے جنی 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 انجین ہے اس میں استعمال ہونے والی مختلف ٹکنیک کے اندر یہ کیا ہے یہ کیریئر کے طور پہ یہ ویٹر کے طور پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والے کے طور پہ ایک کیا چیز لے جاتا ہے جب بھی سیل کے اندر جو ڈی ای اے ہے یا اس کا کوئی بھی حصہ ریپلیس کیا جانا ہے ریپلیس منٹ میں کیا ہو رہتا ہے کہ کسی دوسری سیل سے ڈی ای اے یا اس کا حصہ لائے جا رہتا ہے اور یہاں پہ شامل کے جا رہتا رہتا ہے تو دوسرے سیل سے ڈی ای اے یا اس کا حصہ لائے اس پہلے سیل میں شامل کرنے کرنے کیلئے وہ جو کیریئر کے طور پہ جو سٹرکچر یوز کے جا رہا ہے وہ ویکٹر کھلاتا ہے وہ پلازمیڈ ہے تو اس سمرات کیا ہوا کہ ایک سیل سے ڈی ای اے یا اس کا حصہ دوسرے سیل کے ڈی ای اے میں پہنچانے کے لیے شامل کرنے کے لیے لے جانے کے لیے ہم جو سٹرکچر یوز کرتے ہیں وہ کیریئر کھلاتا ہے وہ ویکٹر کھلاتا ہے اور پلازمیڈ ایز 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 کھلاتا ہے اور یہ بہت اہم کام ہے اس کا جو کہ مارڈن جنیٹک انجنیرنگ ٹکنیک کے اندر اس سے لیا جا رہے اور یہ ایم سی کیوز بنتا ہے ایم سی کیوز اس طرح ہوتا ہے کہ ای 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 تو پلازمیڈ صحیح جواب ہوگا تو یہ تھا ہمارا آج کا پورشن جس میں ہم نے پلازمیڈ ساتھ پلازمیڈ میکیریل یا میٹرکس سال میمبرین اور ساتھ ساتھ نوٹ آسکتا ریفینیشن آسکتی ہے کسی بھی حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے تو آج کی ویڈیو میں جو شورٹ کرسند بنتے ہیں جب کیوز ساتھ بتائیں لاغ کرسند اس میں سے کوئی نہیں بنتا آج کے لئے اتنا ہی ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ